یرموک میں جب دونوں طرف کے لشکر جمع ہوئے تو سفر کا مہینہ تھا انہی ایام میں یا دو چار روز بعد حضرت خالد بن ولید عراق سے اپنا دس ہزار لشکر لے کر یرموک کے جانب روانہ ہوئے راستے میں خالد بن ولید کو کئی جگہ دشمن قبائل اور دشمن رعوسہ نے ٹوکا ہر جگہ خالد لڑتے اور دشمنوں کو مارتے بگاتے اور سامنے سے ہٹاتے ہوئے ماہ ربی اللول سن تیرہ ہجری میں یرموک پہنچ گئے یرموک میں ہرکل کی طرف سے کئی سردار اور بطریق فوجی امداد کے ساتھ رومی لشکر میں آ آ کر شریک ہو رہے تھے حضرت خالد بن ولید کے آنے سے پہلے اگرچہ معمولی چھیڑ چھاڑ دونوں لشکروں میں ہو جاتی تھی مگر کوئی اہم اور قابل تذکرہ موارکہ بھی تک نہ ہوا تھا حضرت خالد بن ولید نے ایک تجربہ کار سپے سالار کی حیثیت سے تمام حالات کا معاینہ کیا ایک رات ان کو محسوس ہوا کہ صبح رومی لشکر متفقہ طور پر حمل آور ہوگا انہوں نے رات ہی کہ وقت تمام لشکر اسلام کو جس کی تعداد چالیس ہزار سے چھالیس ہزار تک بیان کی گئی ہے بہت سے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دستہ پر ایک ایک تجربہ کار بہادر شخص کو افسر مقرر کیا اور چیدہ چیدہ بہادروں کا ایک مختصر دستہ اپنی رفاقت کے لیے مخصوص کر کے نہایت امدگی کے ساتھ ہر ایک افسر کو اس کے فرائض اور مناسب سے اور ہدایات سمجھا دیں رومی لشکر کی جانب سے اول چالیس ہزار سواروں کا ایک لشکر نے حملہ کیا حضرت خالد بن ولید نے اپنے مٹھی بر رفیقوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس لشکر کو بھگا دیا اس کے بعد جرجہ بن زید رومی سردار آگے بڑھ کر آیا اور خالد بن ولید کو کچھ باتیں کرنے کے لیے طلب کیا حضرت خالد بن ولید اس کے پاس گئے اس نے خالد بن ولید سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات کیے حضرت خالد بن ولید نے اس کو نہایت خوبی سے اسلام کی حقیقت سمجھائی وہ اسی وقت مسلمان ہو کر تنہا خالد بن ولید کے ہمراہ اسلامی لشکر میں چلے آئے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر رومی لشکر پر حمل آور ہوئے اسی لڑائی میں جردیا بن زید نہایت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے دونوں طرف سے سخت حملہ شروع ہوا اسلامی سرداروں کی حیرت انگیز بہادری نے باوجود مسلمانوں کی کمی کے کسی لشکری کے دل میں ہمت ہارنے اور بددل ہونے کے خیال تک کو بھی نہ آنے دیا جو شکروش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں نے بھی جو اسلامی لشکر کے ساتھ ہی لڑنے اور کفار کے قتل کرنے میں حصہ لیا ابو صفیان رجز پڑ پڑ کر دلوں میں جوش اور لڑائی کی امنگ پیدا کر رہے تھے حضرت اکمہ نے بلند آواز سے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کرے اسی وقت زرار بن الزوار اور دوسرے چار سو آدمیوں نے بیعت کی کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح مند ہو کر میتان سے واپس آئیں گے اس کے بعد یہ جماعت رومی لشکر میں بھوکے شیروں کی طرح گس گئے حضرت مکتاد بلند آواز سے سورہ انفعال کی تلاوت فرما کر غازیان اسلام کے دلوں میں شوق شہادت پیدا کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جرہ، شرجیل بن حسنہ، زید بن ابی صفیان، ابو دردہ، عمر بن آس، حارس، زرار، جرجہ بن زید وغیرہ بہادران اسلام نے وہ کارہائے نمائیں انجام دیئے کہ چشم فلک نے آج تک نہ دیکھے تھے صبح سے شام تک شمشیر و خنجر اور تیر و سنان کا استعمال بڑی تیزی اور سرگرمی سے جاری رہا زہر اور آثر کی نمازیں غازیان اسلام نے محض اشاروں سے میدان جنگ میں پڑھیں دن ختم ہو گیا مگر لڑائی ختم نہ ہوئی آخر کار رومی دن پر کی صعوبت کشی سے افسردہ اور مزہمل ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر جم نہ سکے پیچھے ہٹے اور ہٹتے ہٹتے دامنے کوہ میں پہنچے لیکن مسلمان ان کے ساتھ بڑھتے بڑھتے اور دکیلتے ہوئے آگے چلے گئے جب پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ادھر ادھر کو پھوٹ پھوٹ کر ان کا سیلاب نکلا مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا بہت سے پانی میں ڈوب کر اور بہت سے خندق میں گر کر ہلاک ہوئے ایک لاکھ تیس ہزار رومی لکمہ اجل بنے باقی اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے ان مفرورین میں سوار زیادہ تھے اور پیدل قریباً سب کے سم مارے گئے تھے لڑائی تمام دن اور تمام رات جاری رہ کر اگلے دن صبح کے وقت مسلمانوں کی فتح کی شکل میں ختم ہوئی اور رومی سپاہیوں سے میدان بلکل خالی نظر آیا رومیوں کا سپے سالار تزارک برادر ہر کل بھی مارا گیا اور بھی کئی سردار اس کے لشکر کے مارے گئے مسلمانوں کے تین ہزار بہادر شہید ہوئے ان تین ہزار میں جرجہ بن زید نو مسلم اکرمہ بن ابی جہل عمر بن اکرمہ سلمہ بن حشام عمر بن سید عبان بن سید حشام بن العاسی حبار بن صفیان تفیل بن عمر وغیرہ شہدہ خاص طور پر قابل تذکرہ ہیں جنگ یرموک ربی الاول یا ربی الثانی سن تیرہ ہجری میں بیان کی جاتی ہے مگر یہ صحیح طور پر معلوم نہیں جنگ یرموک یقینا جمادی الثانی کی آخری تواریخ میں ہوئی ہوگی رومی لشکر کے یرموک میں آنے سے پہلے مسلمانوں نے بسرا وغیرہ مقامات فتح کیے تھے وفات صدیقی تک فتح یرموک کی خبر مدینہ میں نہیں پہنچی تھی یہ غیر ممکن تھا کہ فتح یرموک کی خبر دو ڈھائی مہینے تک مدینہ میں نہ پہنچتی شام کے ملک میں یرموک کی لڑائی نے کیسر اور ہرکل کو بدحواس بنا دیا تھا جب یرموک کے بھاگے ہوئے سپاہی حمز میں ہرکل کے پاس جہاں وہ نتیجہ جنگ کا انتظار کر رہا تھا پہنچے تو وہ اپنے کئی لاکھ آہن پوش لشکر کا مٹھی بر مسلمانوں کے ہاتھ سے تہہ سنہ سونا سن کر ششدر رہ گیا اور فوراں ہمز سے روانہ ہو کر کسی دوسرے مقام کی جانب چل دیا جاتے ہوئے یہ حکم دے گیا کہ دمشق اور ہمز کو اچھی طرح قلعہ بند اور مضبوط کر لیا جائے مسلمان یرموک سے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر چکے تھے شام کے ملک پر گویا مسلمان قابض اور متصرف ہو ہی چکے تھے یا ہونے والے تھے ہر کل کی کمر یرموک میں ٹوٹ چکی تھی اور اب بجائے اس کے کہ رومی عرب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ان کی نگاہوں میں خود اپنی موت اور ہلاکت پھرنے لگی تھی اس طرح عراق ازرخیز اور وسیح حصہ مسلمانوں کے قبضے اور تصرف میں آ چکا تھا اسلامی حکومت ملک عرب میں مستقل اور پائیدار ہو کر ایران اور روم کی سرحدوں کو پیچھے ہٹانے اور خود وسیح ہونے میں مصروف ہو چکی تھی سن ماہ جمادی اور ثانی تیرہ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق آرزہ تپ میں مبتلا ہوئے پندرہ روز برابر شدت کا بخار رہا جب آپ کو یقین ہوا کہ آخر وقت آن پہنچا ہے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بنوف کو بلا کر خلافت کے متعلق مشورہ کیا حضرت عبد الرحمن بنوف سے آپ نے فرمایا کہ عمر کی بابت تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ عمر کے مزاج میں سخت گیری زیادہ ہے آپ نے فرمایا کہ عمر کی سختی کا سبب صرف یہ ہے کہ میں نرم طبیعت رکھتا تھا میں نے خود اندازہ کر لیا تھا کہ جس معاملے میں نرمی اختیار کرتا ہوں اس میں عمر کی رائے سختی کے جانب مائل نظر آتی ہے لیکن جن معاملات میں میں نے سختی سے کام لیا اس میں عمر ہمیشہ نرمی کا پہلو اختیار کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ خلافت ان کو ضرور نرم دل اور موت دل بنا دے گی اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلا کر یہی سوال کیا انہوں نے جواب دیا کہ عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم میں سے کوئی اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا پھر آپ نے علی کو بلا کر یہی سوال کیا انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عثمان دے چکے تھے اس کے بعد حضرت طلحہ تشریف لائے آپ نے ان کے سامنے بھی فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے بعد عمر فاروق کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر جاؤں حضرت طلحہ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے رئیت کے ساتھ کیسا معاملہ کیا یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اٹھا کر بٹھا دو جنانچہ آپ کو بٹھا دیا گیا آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر تیری مخلوق کے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے یہ سن کر حضرت طلحہ خاموش ہو رہے پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلا کر وسیحت نامہ لکھنے کا حکم دیا شدت علامت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق روک روک کر بولتے جاتے تھے اور حضرت عثمان غنی لکھتے جاتے تھے اس وسیحت کا مضمون یہ تھا یہ وہ اہد ہے جو ابو بکر خلیفہ نے اس وقت کیا ہے جبکہ اس کا آخری وقت دنیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے ایسی حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا اور فاجر بھی یقین لے آتا ہے میں نے تم لوگوں پر عمر بن خطاب کو مقرر کیا ہے اور میں نے تم لوگوں کی بلائی اور بہتری میں کوتا ہی نہیں کی بس اگر عمر نے عدل اور سبر سے کام لیا تو یہ میری اس کے ساتھ واقفیت تھی اور اگر برائی کی تو مجھ کو غیب کا علم نہیں میں تو بہتری اور بلائی کا قصد کیا ہے ہر شخص کو اپنے نتائج اور عامال سے سابقہ پڑتا ہے ترجمہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان قریب دیکھ لیں گے کہ کس پہلو پر پھیرے جاتے ہیں جب یہ تحریر لکھی جا چکی تو آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دو پھر خود اسی شدت مرض کی حالت میں باہر تشریف لائے اور مسلمانوں کے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے کسی عزیز اور رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنایا میں نے صرف اپنی ہی رائے سے عمر فاروق کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ صاحب و ڈرائے لوگوں سے مشورہ کر لینے کے بعد خلیفہ بنایا ہے پس کیا تم اس شخص کے خلیفہ ہونے پر رضا مند ہو جس کو میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے انتخاب اور آپ کی رائے کو پسند کرتے ہیں پھر صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ عمر فاروق کا کہا سنو اور ان کی اطاعت کرو سب نے اقرار کیا اس کے بعد عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر میں نے تم کو اصحاب رسول پر اپنا نائب بنایا ہے اللہ تعالیٰ سے ظاہرن اور باطنن ٹرتے رہنا اے عمر اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق ہیں جو رات سے متعلق ہیں ان کو وہ دن میں قبول نہیں کرتا اس طرح بعض حقوق دن سے متعلق ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرائض ادا نہ کیے جائیں اے عمر جن کے نیک عامال قیامت میں وزنی ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے عامالیں نیک کم ہوں گے وہ مبتلائے مصیبت ہوں گے اے عمر کیا تم کو معلوم نہیں کہ ترغیب اور ترہیب اور انذار و بشارت کی آیات قرآن مجید میں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں تاکہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس سے مغفرت طلب کرتا رہے اے عمر جب قرآن مجید میں ذکر اہل نار کا آئے تو دعا کرو کہ الہی تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ الہی تو مجھے ان میں شامل کر اے عمر تم جب میری ان وسیحتوں پر عمل کروگے تو مجھے گویا اپنے پاس بیٹھا ہوا پاؤگے یہ تحریر اور وسیحت وغیرہ کی کاروائی بائیس جمادی اسانی سن تیرہ ہجری بروزے دو شمبہ حمل میں آئی بائیس اور تئیس جمادی اسانی کی درمیانی شب میں جو شب سہ شمبہ تھی بعد مغرب با عمر 63 سال آپ کا انتقال ہوا اور عشاء سے پہلے دفن کر دیئے گئے سوا دو سال آپ نے خلافت کی مکہ کے عامل حضرت عطاب اسید نے بھی مکہ میں اسی روز انتقال کیا جس روز ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کی خلافت کے لیے تحریر لکھوائی اور مسلمانوں کو اس کی اطلاح دی وہ صدیق اکبر کی زندگی کا آخری دن تھا اسی روز بعد تکمیل تحریر حضرت مسنہ بن حارسہ جو حیرہ یعنی عراق سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے مدینہ منورہ پہنچے وہاں عراق کی یہ صورت پیش آئی کہ حضرت خالد بن ولید نصف فوج لے کر اور نصف مسنہ بن حارسہ کے پاس چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے تو بہمن جادویہ ایرانی سپاہ سالار یہ سمجھ کر کہ اب خالد بن ولید کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دینا آسان ہے ایک لشکر عظیم لے کر آیا مسنہ بن حارسہ نے حیرہ سے نکل کر بابل کے قریب اس ایرانی لشکر کا استقبال کیا جنگ عظیم برپا ہوئے اور بڑے کشت و خون کے بعد ایرانیوں کو شکست فاش نصیب ہوئی مسنہ بن حارسہ نے مدین کے قریبے تک ایرانیوں کا تاقب کیا اور پھر حیرہ واپس چلے آئے اس شکست کے بعد ایرانیوں نے اپنے اندرونی جگڑوں کو ملتوئی کر کے ایرانی سپے سالاروں اور وزیروں نے اپنی رکابتوں کو فراموش کر کے اثر نو تیاریاں شروع کی تمام ملک اور صوبوں میں زندگی اور جوش اور حمد کی لہر دوڑ گئی ایرانی قبائل اور روسائے ملک سب مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں جانے اور لڑنے مرنے پر مستعد ہو گئے حضرت مسنہ نے جب ایرانیوں کی جنگی سرگرمیوں کے حالات سنے تو ان کو اپنی قلت فوج کے تصور سے پریشانی ہوئی لہذا وہ بشیر بن خسامہ کو اپنی جگہ مقرر کر کے خود عظم مدینہ ہوئے کے خلیفہ رسول کو زبانی بالتفصیل تمام حالات سنائیں اور اس موقع کی اہمیت اور نزاکت سمجھائیں حضرت مسنہ جب مدینہ میں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے صرف چند گھنٹے باقی تھے انہوں نے مسنہ سے تمام حالات سنے اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم مسنہ کے ساتھ فوج جمع کر کے ضرور اور جلد روانہ کرنا جب حضرت عمر آپ کے پاس سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اہلا میں نے عمر کو مسلمانوں کی بہتری اور فتنہ اور فساد کے خطرے کو دور کرنے کے لیے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے میں نے جو کچھ کیا ہے مسلمانوں کی بلائی کے لیے کیا ہے تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے میں نے مسلمانوں سے مشہورہ بھی لیا ہے اور ان میں سے اس شخص کو جب سب سے بہتر قوی اور مسلمانوں کو بلائی چاہنے والا ہے اور امین ہے ان کا والی بنایا ہے بس تو میرا خلیفہ ان میں قائم رکھ اور وہ تیرے بندے ہیں اور ان کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے ان کے والیوں کو نیک بنا اور عمر کو بہتر خلیفہ بنا اور اس کی رئیت کو اس کے لیے اچھی رئیت بنا جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر مدینہ میں پھیلی اور تمام شہر میں کوہرام اور تلاتم برپا ہو گیا اور وفات نبوی کے دن کا نقشہ دوبارہ لوگوں کی نگاہوں میں پھرنے لگا حضرت علی نے اس خبر کو سنا تو رو پڑے اور روتے ہوئے آپ کے مکان پر آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے اے ابوبکر اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے واللہ تم تمام عمت میں سب سے پہلے ایمان لائے اور ایمان کو اپنا خلق بنایا تم سب سے زیادہ صاحب ایفان سب سے غنی سب سے زیادہ آن حضرت کی حفاظت اور نگے دہشت کرتے سب سے زیادہ اسلام کے حامیہ اور خیر خواہ مخلوق تھے تم خلق فضل اور ہدایت میں آن حضرت سے قریب تر تھے اللہ تعالیٰ تم کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا دے تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جب دوسروں نے تقزیب کیا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خواری کی جب دوسروں نے بخل کیا جب لوگ نصرت و حمایت سے روکے ہوئے تھے تم نے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی کتاب میں صدیق کہا تم اسلام کی پشت پناہ اور کافروں کو بھگانے والے تھے نہ تمہاری حجت بیراہ ہوئی اور نہ تمہاری بصیرہ ناتواہ ہوئی تمہارے نفس نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی تم پہاڑ کی مانند مستقل مزاج تھے تند ہمائے نہ تم کو اکھاڑ سکیں نہ ہی لا سکیں تمہاری نسبتان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیفت بدن اور قویل ایمان اور منکسر المزاج اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ زمین پر بزرگ مومنوں میں بڑے ہیں نہ تمہارے سامنے کسی کو تمہا ہو سکتی ہے نہ خواہش کمزور تمہارے نزدیک قوی اور قوی کمزور ہے یہاں تک کہ کمزور کا حق دلا دو اور زور آور سے حق لے لو حضرت عمر فاروق اس خبر کو سن کر فرمانے لگے اے خلیفہ رسول اللہ تم نے اپنے بعد قوم کو بڑی سخت تکلیف دیا اور ان کو مسئیبت میں ڈال دیا تمہارے غبار کو بھی پہنچنا بہت مشکل ہے میں تمہاری برابری کہاں کر سکتا ہوں